انیس سو تیرانوے کے ممبئی بلاسٹ معاملے میں عام زکت کے تحت ملی سزا کٹ رہے ابھی نیتا سنجیدت کو پچیس فروری کو جیل سے مکتی مل جائے گی جیل میں اچھے برطاف کے قارن سنجیدت کو تیسامل سے ایک سو پانچ دن پہلے ریہا کیا جائے گا سنجیدت کو پانچ سال کی سزا ملی تھی سنجیدت ابھی پونے کی یرودہ جیل میں بند ہے مہاراشت سرکار نے سنجیدت کی ریہائی پر مہر لگا دی ہے سزا ملنے سے پہلے ہی سنجیدت نے اٹھارہ مہینی کی سزا کٹ لی تھی دوہزار تیرہ میں سنجیدت کی سزا سپریم کورٹ نے پانچ سال کی دی تھی اور اس وقت ای بی پی نیوز سمد آتا رشمی پرانیک ہمارے ساتھ جڑ گئی رشمی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو ریہائی ہے سنجیدت کی جو ایک سو پانچ دن پہلے ہو رہی ہے اس کا قارن صرف اچھا برطاف ہے ضرور جسی صرف سے بتا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ گورنمنٹ کو جو ہوتا ہے وہ انہیں رائس ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قیدی کے اگر بتاؤ اچھا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کی جو سرگا ہے اس میں اگزنشن مل جاتا ہے اور سنجیدت کی کیس میں وہی ہوا ہے کہ ان کا اچھا برطاف دیکھتے ہوئے یہ اگزنشن انہیں ملا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی سنجیدت جب تاروز سے تھا اور تب وہ جیل میں دو دن لیٹ پہنچے تھے اس کی بارے میں بھی جب انپاری کی گئی تھی تب یہ پتہ چلا تھا کہ جیل پرشاستان کی گلتی تھی اس وجہ سے بھی ان کی جو سزا بڑھنی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے تو ہم دیکھ رہے کہ ایک سو پاس دین کی سزا ہے وہ کم ہی ہے اور ان کا جو ایک اچھا برطاف ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سزا سے انہیں اگزنشن کلا ہے اسی لئے وہ جلدی پچیس فروری کو جل سے دیا جائیں گے جی تو پچیس فروری کو جل سے دیا جائیں گے تو راج سرکار کا یہ بڑا توفہ ہے جی ہاں بلکل سنجیدت کے لیے یہ بہت بڑی راہت ہے توفہ بھی کہہ سکنے ہیں سنجیدت کو سب سے پہلے جب چاڑا عدالت میں سجا سنائی تھی تو انہیں چھ سال کی سجا سنائی گئی تھی آمس ایک کے تہت چاڑا کے تہت تو ان کو بری کر دیا گیا تھا لیکن آمس ایک کے تہت ہتھیار رکھنے کے آروپ میں چھ سال کی سجا سنائی گئی تھی جس کو سنجیدت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کی سجا کم کر کے پانچ سال کی کر دی تھی اس کے بعد وہ اپنی سجا کات رہے تھے بیچ بیچ میں جو پیرول پر اور فرلاو پر وہ جیل سے باہر بھی آتے رہے ان کو جو آدھیکاری چھکٹیاں ملنے ہی تھی ساتھی میں جو تمام ایسے لوگوں کو جو سویدھا دی جاتی ہے جو جیل میں اچھا برطاو کرتے ہیں تو ان کو کئی موقعوں پر جو ہے چھکٹیوں کا پڑاو دھان ہے تو وہ تمام چھکٹیاں بھی سنجیدت کو مل رہی تھی یعنی کی ان کی سجا کم ہوتی جا رہی تھی نیچرل کورٹ میں تو اس طرح سے اب جو سرکار کی طرف سے دعاق ملی ہے تو ظاہر طور پر اب وہ پکیس فروری کو باہر آ جائیں گے اور سمیہ سے پہلے جو ہے جتنی جو پانچ سال ان کو پورے کرنے تھے اس پر کافی پہلے جو ہے اب سنجیدت آداد ہو جائیں گے تو جتنیدر یہاں پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابنیتہ ہونے کا فائدہ بھی انہیں مل رہا ہے یہ بھی ایک راج سرکار نے دیکھا ہے یہ تو پھرحال ہم سیدھے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ابنیتہ ہونے کا فائدہ مل رہا ہے کیونکہ ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں آئی ہیں جہاں پر باقی قیدیوں کو بھی اس طرح کی راحت دی گئی ہے اور ان کی سجا معاف کی گئی ہے جیل میں ان کے اچھے برطاو کو دیکھ سے ہوئے جی تو کس طرح کا برطاو سنجیدت کا وہاں پر تھا دیکھیں جب جو وقت سنجیدت جیل میں گزار رہے تھے تو اس وقت وہ کسی نہ کسی طرح کی ایکٹیویٹی میں شریک ہوا کر رہے تھے جو جیل کے اندر کئی ناٹک وغیرے آرگنائز ہوئے تو وہ ناٹک میں کام کر رہے تھے باقی جو لوگ کیدی تھے جو ایکٹنگ کر رہے تھے انہیں ایکٹنگ سکھا رہے تھے اس کے علاوہ جیل میں وہ ٹوکریہ بنانے کا کام کرتے تھے کرکیاں وغیرے بنانے کا کام کرتے تھے اور انہوں نے جیل میں جتنے بھی دن گزارے انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے کی جو ہے ان کے نام کیا نیگیٹیو مارکنگ آئے اور جو ہے ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی معاملہ درج ہو تو جو ہی ان کے جیل میں ان کا برطاو دیکھا گیا اس حساب سے ان کی سجا جو ہے وہ کی جاتی رہی سمیہ سمیہ پر جی جتیندر ایک بار پھر سے آپ سے اپنے درشکوں کی سہولیت کے لئے جانا چاہیں گے کہ آمز ایکٹ کے تحت سنجدت کو کتنی سزا ملی تھی اور کیا کیا ہوا ان کے زندگی میں جس کی وجہ سے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ جیل میں جانا ان کے زندگی میں آیا دیکھئے بارہ مارچ انیس سو تیرانبے کے بمکان چلانے کے لئے بمکان کا مقدمہ چلانے کے لئے جو وشیش عدالت ممبئی آثر روڈ جیل میں بنی تھی اس عدالت میں سنجدت کو چھ سال جیل کی سجا سنائی تھی پہلے سنجدت کی گرفتاری تادہ کانون کے تحت ہوئی تھی باقی آروپیوں کے ساتھ اور یہ بتایا گیا تھا کہ بمکانٹ کی جو ساجش تھی اس میں سنجدت سامل تھے لیکن تادہ جج پیڈی کو دے نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو اس میں سنجدت کی جو تادہ کا چارج ان کے اوپر لگا تھا اس تادہ کے چارج سے انہیں ہٹا دیا تادہ کا چارج جو ہے وہ ڈروپ کر دیا اور آمس ایک کے تحت جانے کی گہر کانونی طریقے سے ہتھیار رکھنے کا آروپ ان پر برکرا رکھا اور اس کے تحت چھ سال جیل کی سجا سنائی گئی اس کے بعد سنجدت جیل بھیجئے گئے پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں زمانت کیلئے اپیل کی سپریم کورٹ سے انہیں زمانت ملی اور ساتھ ہی میں جو چھ سال جیل کی سجا انہیں دی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس سجا کو گھٹا کر پانچ سال کر دیا اور یہ پانچ سال کی سجا سنجدت پنے کی اربیڈا جیل میں کاٹ رہے تھے بیچ بیچ میں فرلو اور پیرول پر وہ باہر بھی آتے تھے ان چھٹیوں میں باہر بھی آتے تھے اور ان کے برطاؤں کو دیکھتے ہوئے جیل میں ان کی سجا کم بھی کی جاتی رہی نیامہ نسار جیسے کی باقی کیجیوں کی سجا کم ہو رہی تھی سنجدت کی سجا بھی کم ہوتی گئی کیونکہ اس طرح کا کانون میں بھی پرادھان ہے جی تو اب کہیں نہ کہیں جی تینڈرہ یہ کہہ سکتے ہیں جو فلمیں سنجدت کی رکھی ہوئی تھی جو کام نہیں ہو پا رہا تھا اب ان نرماتر ندرشکوں کے لیے کہیں نہ کہیں رہا تھا کیونکہ اب اگلے مہینے ہی سنجدت باہر آئیں گے جی ہاں اگلے مہینے ہی سنجدت باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ پوری طرح سے آجاد ہوں گے پھر ان کو جیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بشرتے اگر وہ پھر سے کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں تو ایسے میں سنجدت جو ہے اپنا فلمی کریئر واپس سے ایک بار شروع کر سکتے ہیں اور جو لوگ سنجدت کو لے کر فلموں میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی بے خوف ہو کر اب یہ فلموں میں ان کو کام دے سکتے ہیں ان کے ذریعے فلمیں بنا سکتے ہیں اور اب پہلے جیسی رسک نہیں رہے گی جیسے کی اتنے سال سنجدت کو لے کر جو لوگ فلمیں بنا رہے تھے ایک تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئی کہ کب سنجدت جیل چلے جائیں گے یہ پتہ نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ رسک وہ جو خم جو ہے ختم ہو جائے گا